نحبدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعضی سامائن السلام علیکم ہمارے چینل پر ہماری اس ویڈیو پر آپ کو کچھ آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو شروع کریں اپنا پیغام شروع کریں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اسلام کی میٹھی میٹھی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں اور آپ کو بھی سواب ملتا رہے آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے جو پیغام ہے آج کا عمل چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کشش اتا فرمائے دیکھنے والا ہمارے لئے کشش محسوس کرے اس کے دل میں ہمارے لئے محبت پیدا ہو اور ایک ایمان کا ایک نور ہے ایک روشنی ہے جو کہ دیکھنے والے کو سکون دیتی ہے اور یہ ایسا نور ہے کہ جو صرف عامال سے ملتا ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ملتا ہے اس نور کے لیے محنت ہے اور وہ محنت عامال کی ہے اور اللہ رب العزت سے تعلق کی ہے اور جب اللہ رب العزت سے تعلق بن جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو پیغام دیتے ہیں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ساری زمین پر حکم ہو جاتا ہے زمین کی ہر ایک شے اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی محبت ہمیں مل جائے اس کے لئے ہمیں محنت کرنی ہوگی اور وہ محنت کیا ہے وہ محنت یہ ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اچھے کام نہ کیے نیکی کی طرف کبھی نہ گئے اس کلمہ کو کبھی سمجھا نہیں کہ اس کلمہ میں ہے کیا کبھی نیک عمال نہ کیے کبھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نہ گئے کبھی زوزہ نہ رکھا کبھی اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لئے کبھی اپنے مال سے جو بری نظر ہے اس کو دور کرنے کے لئے کبھی زکاة نہ ادا کی پیسے ہونے کے باوجود بھی کبھی حج کی ادائیگی نہ کی کبھی ہم نے پانچ وقت کی نماز نہ پڑی جب ہم یہ نیک عمال نہیں کریں گے برے کاموں کی لطمے لگے رہیں گے برے کاموں کی پیچھے بھاگیں گے جھوٹ بولیں گے چوری کریں گے گیبت کریں گے لوگوں کو پیسے کھائیں گے جب ایسے سارے برے عمال کریں گے تو اللہ رب العزت کی محبت ہمیں کیوں کر ملے گی ہمیں کیوں کر حاصل ہوگی اللہ رب العزت ہم سے کیوں کر محبت کرے گا ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت کو تو یہ امت بہت پیاری ہے لیکن اگر ہم نیک عمال کریں ہم روزے رکھیں نماز پڑھیں سکات ادا کریں اور پیسے ہونے کے باوجود اور پیسوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے حج کی ادائیگی کریں تو ہمارا تعلق اللہ رب العزت سے قائم ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی محبت کا حصول ہمیں مل سکتا ہے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو سکتا ہے لیکن محنت ہے اور وہ محنت کیا ہے وہ محنت یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے اس کی بڑائی بیان کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اس کی تعریف کی جائے اس کے محبوب کی تعریف کی جائے اس کے محبوب کی اطاعت کی جائے اس کے محبوب کی سنتوں کو عباد کیا جائے اس کے محبوب کی سنتوں کو اپنایا جائے اس کے محبوب کی سنتوں کے مطابق چلا جائے اور احادیث پر عمل کیا جائے احادیث کے مطابق زندگی گزاری جائے نیک عامال کیے جائیں اور جو قرآن پاک جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اس کو پڑھا جائے جزانہ بقائدگی سے جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سبق دی ہیں ان کو فولو کریں گے ان پر ان کے نقشے قدم پر چلیں گے اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے پانچ وقت کی باجماعت نماز مسجد میں امام کے پیچھے ادا کریں گے رمضان کی روزے رکھیں گے زکاة ادا کریں گے اگر صاحب استطاعت ہے تو حج ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی محبت بھی حاصل ہوگی اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق بھی قائم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندر پر رحمتوں کی بارش کرے گا اس کو دنیا کی تمام نعمتوں سے نمازے گا اس پر اپنا خاص کرم کرے گا اللہ رب العزت سے تعلق تو قائم کر کے دیکھو پھر تم دیکھنا تمہارے زندگی کتنی حسین ہو جائے گی دیکھنا تم تمہارے زندگی کتنی حسین ہو جائے گی جب انسان کا تعلق اللہ رب العزت سے قائم ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے لوگ اس کے لئے محبت محسوس کرتے ہیں لوگوں کو اس کو دیکھ کر محبت پیدا ہوتی ہے لوگ بھی ترستے ہیں کہ ہمیں اس شخص کا چہرہ نظر آ جائے کیونکہ اس شخص کے چہرے پر اللہ رب العزت کا خاص بلخاص کرم ہوا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو پھر ہر شئے سے نماز دیتا ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور یہ سب کیسے حاصل ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت اس کی عبادت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذکر سے حاصل ہوتا ہے آج کا پیغام میرا یہی ہے کہ پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور اللہ رب العزت کا ذکر اذکار کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عباد رکھیں احادیث کے مطابق زندگی گزاریں تو انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی آپ کے چہرے پر نور پیدا ہو جائے گا آپ کا چہرہ پور کشش ہو جائے گا لوگوں کو آپ کے چہرے میں کشش نظر آئے گی معزی سامین عرض ہے کہ آج لوگوں میں مسائل کیوں ہیں لوگوں کو مسئبتیں کیوں آتی ہیں وجہ یہی ہے کہ لوگ برے کام کرتے ہیں برائیوں کی طرف بھاغ رہے ہیں کسی کو بھی نماز کی فکر نہیں جب ایسا ہوگا لوگ برائیوں کی طرف بھاغیں گے برے کام کریں گے تو اللہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے قائم ہوگا اور جب اللہ سے آپ کا تعلق قائم نہیں ہوگا تو پھر آپ کی روح کو سکون نہیں ملے گا آپ کو اس طرح لگے گا اس طرح فیل ہوگا کہ آپ مسائب میں گرہوے ہیں مشکلات میں گرہوے ہیں مشکلات نے آپ کو چاروں طرف سے آہ دبایا ہے تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ پانچ وقت کی نماز ادا کریں ذکرہ ذکار کریں تو پھر دیکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا فعزی سامین تو اسی طرح جو آج کا میں عمل آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ عمل یہی ہے کہ پہلا کہ آپ اپنی نماز نہ قضا ہونے دیں کسی بھی صورت میں اپنی نماز نہ قضا ہونے دیں اور دوسرا عمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے گناہوں سے دور رہیں ہر برے کام سے دور رہیں نیکی کی طرح پر چلیں ریکی کی طرف چلیں سرات مستقیم پر چلیں اور تیسرا عمل کہ آپ درود پاک کسرہ سے پڑھا کریں درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں حضور کی طریفی ہے نا بحبوب کی طریفی ہے نا جو جس انداز میں کرے وہ ویسا ہے اس کو اتنا سیلہ ملتا ہے اس کو اتنا عجر ملتا ہے جو جس انداز میں کرتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف پانچ دس منٹ لگتے ہیں سارا عمل ہو جاتا ہے لیکن صرف بات ہے توجہ کی لگاؤ گی کہ کون شخص اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے کون شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے کون اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بات صرف توجہ کی ہے عمل تو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن صرف یہ بات توجہ کی ہوتی ہے اور آج دنیاوی باتوں میں ہمیں گھنٹو لگ جاتے ہیں ہم گھنٹو گھنٹو کسی اس اڈے پہ بیٹھتے ہیں کبھی اس یار دوست کے پاس چلے گے کبھی اس بھائی کے پاس چلے گے کبھی کسی سے بات کرتے ہیں لیکن ذکر اذکار کرتے ہوئے ہم ایک ایک منٹ کا حساب لگاتے ہیں کہ میں نے پانچ منٹ پڑھ لیا پندرہ منٹ میں نماز پڑھی دس منٹ میں یہ پڑھا دس منٹ میں وہ پڑھا لوگوں کس طرف چل رہے ہو تم اپنے رب کی طرف ہاؤ پھر دیکھنا تمہیں تمہارا رب کتنا نوازتا ہے تمہارا رب بہت مہربان ہے وہ بہت کرم کرنے والا ہے وہ بہت کریم ہے تم اپنے رب کی طرف آؤ برائیوں کو چھوڑ دو نیک عمال کرو تمہیں نیکی کی تلقین کی جاری ہے تمہیں نیکی کی طرف بلایا جارہا ہے تو تم نیکی کی طرف آؤ ایک دفعہ یہ راستہ اختیار تو کر کے دیکھو تم دیکھنا تمہارے دل کو کتنا سکون ملے گا جب تم ایک دفعہ یہ راستہ اختیار کر لوگے تو پھر یہ تمہاری عادت بن جائے گی پھر تمہارا سینہ کہے گا اللہ اللہ اور جب تمہارا سینہ یہ کہنے لگ جائے تو سمجھانا کہ تمہارا رابطہ اللہ سے قائم ہو چکا ہے اللہ تم سے خوش ہو چکا ہے اللہ نے تمہیں نواز دیا ہے اللہ نے تمہارا بیڑا پار کر دیا ہے اور درود پاک کے بارے میں تو ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی ہے کہ جو شخص ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے تو وہ شخص مرنے سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھ کے مرے گا کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی فخر کی بات ہے کہ وہ شخص دنیا میں ہی اپنا گھر جنت میں دیکھ کے مرے گا وہ کونسا شخص ہے وہ وہی شخص ہے جو کہ ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے یہ کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے یہ صرف اور صرف تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اور یہ درود پاک مکمل ہو جاتا ہے تو آپ سے آپ کو دعوت دی جاتی ہے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں نماز نماز قضانہ ہونے دیں پانچ وقت کی بعد جماعت نماز مسجد میں امام کے پیچھے ادا کریں روزے رکھیں ذکرہ ذکار کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں سنتوں کو اپنا لیں سنتوں کو زندہ رکھیں احادیث کے مطابق زندگی گزاریں رب کے احکام پر عمل کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے اور اگر آپ کی وجہ سے اگر آپ کے اس ویڈیو کی شیئر کرنے سے کوئی بھی شخص نیکی کی راہ پر لگ گیا تو ذرا سوچئے رب آپ کو کتنا 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 زیادہ سواب دے گا کتنا زیادہ نوازے گا تو سواب کے نیے سے ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کریں اور نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں جو بھی آپ کا مسئلہ ہے میں آپ کو ہر مسئلے کا حل بتا دوں گا آپ کے مسئلے کے مطابق ویڈیو بناؤں گا اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن دبا دیں و السلام